بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین محمد گلفارم چودری آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے کہ وزیراعظم امپورٹڈ وزیراعظم ہاؤس میں چل کیا رہا ہے وہاں پر ان کے اپنے ہی جو عراقین ہیں ان کی آپس میں کیا چیزیں چل رہی ہیں کون کس سے بدتمیزی کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے ایمکی ہم نے ایک دھمکی دی ہے اس پر بات کریں گے اور آخر میں ہم بات کریں گے اینکر عمران ریاض خان پر غیر قانونی کاروائیاں جاری ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے وزیراعظم ہاؤس ایک امپورٹڈ وزیراعظم کے نالائک کابینہ اور سب سے نالائک جو سپائی ہے وہ شاید میری نظر میں جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں ایک دفعہ میں ایک بات ایر کرتا چلوں کہ عمران خان سے کس نے پوچھا کہ پی ٹی آئی کے پاس قیمتی احساسہ کون سا ہے تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ کہیں کہ سوشل میڈیا جو ہماری ٹیم ہے یا کارکنان ہیں انہوں نے کہا مریم نواز اس پر بڑی حرانگی ہوئی سب کو کہ مریم نواز قیمتی احساسہ کیسے ہیں تو خان صاحب نے کہا کہ جب بھی ہماری مقبولیت دیمیج ہونے لگتی ہے جب بھی ہمارے اوپر کو بات آنے لگتی ہے تو یہ وی بی کو ایسا شوشہ چھوڑ دیتی ہے کہ ہماری مقبولیت پھر سے بلندیوں میں پہنچ جاتی ہے ہمارا مرال پھر سے ہائی ہو جاتا ہے تو اسی طرح کے ایک دو حساسے پی ٹی آئی کے نون لیگ میں پھر رہے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ نے پرنسپل سیکرٹری جو ہیں توقیر شاہ اور ناظرین یہ یاد رکھیں کہ وہی توقیر شاہ ہیں جو ثانیہ مارڈل ٹاؤن کے وقت اس وقت وزیرعالہ پنجاب شباہ شریف تھے اور ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے یعنی یہ وہی بندے ہیں پرنسپل سیکرٹری اس وقت بھی یہی تھے ان کے نالج میں تھا انہوں نے شباہ شریف کو بتایا تھا انہوں نے سمجھایا تھا انہوں نے سارا کچھ بتایا تھا کہ مارڈل ٹاؤن میں یہ کچھ چل رہا ہے یعنی یہ میں اس لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہی نالائق بندہ وہی ناہل بندہ وہی بددیانت بندہ جس کے ہوتے ہوئے جس کی ہدایات پر جس کے سپرویجن میں یہ ساری کاروائی ہوئی تھی اور جو ثانیہ مارڈل ٹاؤن میں برائے راست ملوث ہے جو ایف آئی آر میں نامنیٹ ہے مین ٹاپ لسٹ میں ہے وہ اس بندے کو حکومت نے کھڑے لائن لگایا تھا اور جب یہ ایمپورڈڈ حکومت دوبارہ آئی تو انہوں نے جب عمران خان کے حکومت آئی تو انہوں نے اس کو دوبارہ بحال کیا اور اب دوبارہ وہ پرنسپار سیکٹری بن گیا ہے شباہ شریف کا یعنی سانے مارڈ ٹاؤن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بجائے اس کو سزا ملنے کے پرموشن بھی ملتی رہی اور پی ٹی ای گورنمنٹ میں بھی ملتی رہی کوئی خاطر خواہ ان کو روکنے کا ان کا راستہ روکنے کا اقدام نہیں کیا گیا تو ان کے درمیان اور مریم اورنگزیب کی درمیان سلیم بیگ صاحب ہیں ان کی وجہ سے مریم اورنگزیب نے بدتمیزی کی ہے اور بات صرف بدتمیزی تک نہیں رہی غلیز گالیوں تک جا پہنچی ہے تو جب آپ کے اکٹے ہونے کا مقصد جب آپ کا مل کر بیٹھنے کا مل کر کھانے کا مقصد صرف ذاتی مفاد ہو ملکی بقا نہ ہو ملکی سالمیت نہ ہو ملکی امن نہ ہو ملکی معیشت نہ ہو تو جب یہ ساری آپ کی ترجیحات نہیں ہوں گی بلکہ ترجیحات ذاتی ہوں گی صرف تو آپ کو کوئی فیدہ نہیں ہوگا کٹھے بیٹھنے کا بار صورت ایمکم نے دھمکی دیا کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور جس طرح میں نے پیشلی ویڈیو میں بتایا کہ ہم تھوکتے ہیں اور ہم لانت بھیجتے ہیں کہ جملے کہہ کر انہیں اجلاس کا بائی کارڈ کر دیا کہ انکر عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے ان پر جب سے عمدہ شباب وزیراعلا بنے ہیں یہ مسلسل کاروائیاں کر رہے ہیں پہلے انہوں نے نیب کے ذمہ لگایا کیسز کو بنائیں نہیں بنا لڈی اے کے ذمہ لگایا تو انہوں نے بتایا کہ اس بندے کے تمام ترچیزیں گھر جو کچھ بھی ہے سب کچھ کلیر ہے اس کے بعد جی اداروں سے کہا اس کے ٹیکسز چیک کریں تو انہوں نے تمام ٹیکس پر کیے ہوئے تھے اس کے باوجود ان کے گھر کے بیک سائیڈ پہ پولیس انکاؤنٹر ہوا صرف ان کو ڈرانے کے لیے لیکن بجائے اس کے کہ وہ ڈرتے وہ وہاں پر موقع پر چلے گئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر کیا چل رہے اس کے بعد ان کو گرفتاری کی کوشش بھی کی گئی مقدمات مختلف شہروں میں درج کروائے گئے نام علوم افراد کے نام سے کروائے گئے بار سورت انہوں نے جٹ کر مقابلہ کیا اور زمانت لی اور اپنے معاملے کو کنٹینیو رکھا اب کل ان کے گھر پولیس پر سو گئی اور ان کا قانونی اسلحہ جو لیسنس والا تھا وہ ان کے سیکیورٹی گارڈوں سے لے لیا اور لے کر واپس چلی گئی اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ وہ آج یا کل رات کوئی کاروائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو بطور جنرلسٹ ہم عمران ریاض سان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر اس بندے کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس وقت اس رجیم چینج اپریشن کے خلاف ایک آواز ہے ہر اس بندے کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی منافقت کو بینقاب کر رہے ہیں ہر اس بندے کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس امپورٹ حکومت کی نالائکیوں کو بیان کر رہے ہیں ہر اس بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں جو لوٹوں کو ان کی اصل اوقات دکھا رہے ہیں اور یہ لوٹے کا ہیمو دکھانے کے قابل نہیں رہے نظیر چوہان صاحب تھانے پہنچ جاتے ہیں کہ مجھے دو گاڑیاں دے میں ایووٹ مانگنے بھائی اتنا ڈر لگ گیا اپنے حلقے کے لوگوں سے تو نامفاداریاں تبدیل کرتے لیکن ان کو اپنا مفاد عزیز تھا اور اس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں میرے حلقے کے ایم پی اے ملک نمال لنگڑیال وہاں پر لوگوں پر تشدد کروا رہے ہیں بدتمیزی کروا رہے ہیں ان کو بھی یہ بھگتنا پڑے گا یہ یاد رکھیں اب قوم باشعور ہو چکی ہے نوجوان جرنیشن وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں کہ وہ نہیں رہی لوگ کی ترجیحات وہ آپ سے جو مطلب پرست لوگ تھے اب وہ نہیں رہے اب ینگ جرنیشن ہیں ان کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے انہوں نے آپ کی پرفارمس دیکھنا ہے آپ کو کریکٹر دیکھنا ہے آپ کے ضمیر دیکھنا ہے جو آپ میں نہیں ہے بالکل بھی سو آپ سوچیں آپ کر کیا رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ کل کو بھگتنا ہوگا کیونکہ جو آج کروں گے وہ فقط ایک عمل ہوگا جو کل کو گا مقافات عمل ہوگا اب تک علی تنی اپنا خیار رکھئے گا اللہ نی کے بعد